آج پھر بڑی عدالت لگے گی چیف جسس ساکب نساہ سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں اہم مقامات کی سماعت کریں گے سرکاری ہسپتالوں کی حالت ازار تحصیل داروں پٹواریوں الڈی ای سیٹی سے متعلق اور دیگر مقامات پر سماعت ہوگی سائلین کی بڑی تعداد انصاف کے حصول کے لیے عدالت پہنچ گئی بیجنگ انڈر پاس کے قریب نہر میں گرنے والی گاڑی ساڑھے نو بجے بعد بھی نہ نکالی جا سکی نہ تو انتظامی عملہ گاڑی نکالنے پہنچا نہ ہی پولیس موقع پر موجود حادثے میں زخمی ہونے والے چار افراد ہسپٹل منتقل بجٹ پاس مگر الڈی اے شہر میں ایک بھی نئی سکیم منظور کرانے میں ناکام نئی ترقیاتی سکیمز کے لیے کمیٹی تشکیل وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اشلاس الڈی اے کا مجموعی طور پر 38 ارب 49 کروڑوں روپے کا بجٹ منظور واسا اب 12 ارب 75 کروڑوں روپے کے اخراجات کرے گا ٹیپا کو ایک ارب 64 کروڑوں روپے کا بجٹ ملے گا سابق دور حکومت کے 400 کروڑوں روپے کے منصوبوں کی بھی منظوری دے دی گئے الڈی اے کا بجٹ کہاں کہاں خرچ ہوگا اندرونی کہانی لاہور نیوز سامنے لے آیا اورنچ لائن ٹرین کے تعمیراتی منصوبے کے لیے 7 ارب 78 کروڑوں روپے مختص شاکت خانم کلائے اوبر کی تعمیر پر 21 کروڑ 66 لاکھ روپے خرچ ہوں گے شہر کی دیگر آہم عمارتوں کی تعمیر و مرمت کے لیے 57 کروڑوں روپے رکھے گئے ہیں پی پی 160 کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی مکمل کھلاڑی کی جیت برقرار ملک عصد خوکر دوبارہ گنتی میں بھی جیت گئے گنتی کے لیے ریٹرننگ آفر کی ہدایت پر 33 پولنگ سٹیشنز کے تھیلے کھولے گئے تھے ملک عصد خوکر کہتے ہیں میری جیت حلقے کی عباب کی جیت ہے عباب کے مسائل حل کروانے کے لیے محنت سے کام کریں گے رانہ صنع اللہ اور رانہ مبشر اقبال مسلم لیگ نون کے مزید دو رہنما تحقیقات کی ضد میں سابق وزیر قانون پر فیصل آباد میں انڈر پاس کا نقشہ تبدیل کرانے کا الزام رانہ صنع اللہ نے منپسند افراب کو کروڑوں کا فائدہ پہنچایا لیگی ایم میں نے رانہ مبشر اقبال نے زمین پر خبزہ کر رکھا ہے متاثرہ بیوہ خاتون کی درخواست نیب نے دونوں رہنماوں کے خلاف انکواری شروع کر دی اور ایک اور گنیس ورل ریکارڈ پاکستان کے نام بلائنڈ کٹیگری میں اٹھارہ سالہ حزیفہ بن نمان نے ایک منٹ میں ایک سکاون ککس لگا کر سب کو پیچھے چھوڑ دیا